سر بلا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نماز جنازہ کا طریقہ نماز جنازہ فرض کی فایہ ہے یعنی اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری اُز ذمہ ہو گئے ورنہ جس جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے اس کے لئے جمعات شرط نہیں ایک شخص بھی پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا مگر ایک سے زیادہ لوگ ہو تو جمعات سے پڑھنا بہتر ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت اس طرح کریں نیت کی میں نے اس نماز جنازہ کی چار تکبیروں کے ساتھ سنا واسطے اللہ تعالی کے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس میت کے مقتدی اتنا اور کہیں پیچھے اس امام کے محمی راقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر پھر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لاکر ناف کے نیچے باندھ لیں اور سنا پڑھیں سنا سبحانک اللہم و بحمد کا و تبارک اسم کا و تعالی جد کا و جل ساناو کا و لا الہ غیر پھر بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہیں اور درود ابراہیمی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیتا علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید پھر بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہے اور یہ دعا پڑھے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانصانا اللہم من احییتہو مننا فاحییہی علی الاسلام وما توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان فر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور سلام فیر دے اور ہاتھ چھوڑ دے میت اگر نابالگ لڑکا ہو تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم جعلہ لنا فرطوں وجعلہ لنا اجروں ودخروں وجعلہ لنا شافعوں ومشفعہ میت اگر نابالگ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم جعلہ لنا فرطوں وجعلہ لنا اجروں ودخروں وجعلہ لنا شافعتوں ومشفعہ کہیں السلام علیکم ورحمت شکریہ